موڈی سرکار کے پانچ سالوں میں ہاؤزنگ سیکٹر سب سے زیادہ فوکس میں رہا وہیں سرکار نے ہاؤزنگ فور آل کی یوجنا کو پورا کرنے کے لیے کئی بڑے ریفارم کیے لیکن ایسے ہوم بائز کو ابھی بھی راحت کی امید لگی ہے جو سالوں سے کسی دھوکے باز بلڈر کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں موڈی سرکار کے ڈریم پروجیکٹ ہاؤزنگ فور آل نے دیش کے ہاؤزنگ سیکٹر کی دشاہی بدل دی ہے سرکار نے جہاں آفارڈیبل ہاؤزنگ سیکٹر کو انفرسٹرکچر سیکٹر کا درجہ دیا وہیں اپروول سے جڑے نیموں کو بھی آسان کیا پچھلے پانچ سالوں کے دوران پی ایم آواز یوجنہ کے تحت شہروں میں قریب اسی لاکھ نئے گھروں کو منظوری دی گئی ساتھی مشن دو ہزار بائیس تک ہاؤزنگ فور آل کے تحت شہروں میں قریب ڈیڑ کروڑ نئے گھر بنانے کا لکش بھی تہ کیا ہے پی ایم آواز یوجنہ کے تحت قریب دو لاکھ لوگوں کو سبسیڈی کا فائدہ مل چکا ہے گورنمنٹ نے جو بھی آج بیس بنایا ہے جو بھی فاؤنڈیشن لے کیا ہے آنے والی گورنمنٹ اسے اگر سیم طریقے سے لاغو کرے تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹلیس سیونٹی ٹو ایٹی پرسن ہم اچیف کر سکتے ہیں موڈی سرکار کے کارکال میں ہی ریرا قانون بھی پاس ہوا لیکن جس مقصد سے اس قانون کو لائے گیا اسے اتنی کامیابی نہیں ملی کئی راجیوں نے تو ریرا قانون کو کمزور بھی کر دیا ساتھی ریرا ریگولیٹرز کی نیوکتی میں دیری سے بھی گھر خریداروں کو خاص رات نہیں ملی یہی وجہ رہی کہ صرف انزیار میں قریب تین لاکھ فلیٹ اٹکے پڑے ہیں ان میں ہزاروں گھر خریدار سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں دیش کے سات بڑے شہروں میں قریب چھے لاکھ فلیٹز کے کنسٹرکشنز کا کام اٹکا پڑا ہے تو ریرا ایک بہت اچھا قانون ہے میرے حساب سے جس میں اٹلیسٹ آپ کو یہ کلیریٹی ہے کہ آپ کسی بیلڈر کو پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کو ایک گیون ٹائم میں یا گیون ٹائم پلس میں آپ کو آپ کی پروپرڈی مل جائے گی پہلے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوگا کیا موڈی سرکار نے ہاؤزنگ سیکٹر کو رفتار دینے کے لیے کافی قدم اٹھائے اور اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے لیکن فراڈ بیلڈرز کے خلاف کار روای میں سرکار کو اتنی سفلتا نہیں ملی جتنی امید تھی حالانکہ انسولوینسی اور ریرہ جیسے قانون نے امید کی قرن دکھائی ہے پرکاش پریادرشی زی بزنس ڈلی